جی تو ناظرین آج ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں انہتر مرتبہ موجود ہے کل پچیس انبیاء اکرام کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں ایک بار ذکر ہے جبکہ سورہ بکرا میں پندرہ مرتبہ ذکر ہے آپ کا لقب ابو الزیفان ہے بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے آپ کا لقب جد الانبیاء بھی ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تین خصوصی نسبتیں عطا فرمائیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست امام الناس یعنی تمام لوگوں کے لیے راہنما بنایا آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہوئے اس لیے انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے وفاقہ حق ادا کیا آپ ہی کو پوری امت قرار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک ابراہیم ایک امام تھے اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا اور مشرق نہ تھے ہم نماز میں درودِ ابراہیمی آپ کی وجہ سے پڑھتے ہیں اسی طرح مراج کی رات میں بھی انبیاء اکرام میں جب سب سے اونچا مقام دیکھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ میں آسمان پر پایا فطرت کے دس امور ہیں جن کی ابتداء آپ سے ہوئی پانچ تہارتوں کا تلق سر کے ساتھ ہے اور پانچ کا پورے جسم کے ساتھ ہے سر کے ساتھ پانچ تہارتیں درج زہل ہیں نمبر ایک موچھے تراشنا نمبر دو کلی کرنا نمبر تین ناک میں پانی ڈالنا نمبر چار مسواک کرنا ان کی ابتداء بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن سے بہت ساری چیزوں کی ابتداء ہوئی سب سے پہلے اللہ اکبر آپ نے کہا سب سے پہلے جمعہ کے لیے غسل آپ نے کیا سب سے پہلے ممبر پہ خطبہ آپ نے دیا سب سے پہلے مسواک آپ نے کی سب سے پہلے کلی آپ نے کی سب سے پہلے ناک میں پانی آپ نے چڑھایا سب سے پہلے ناکھوں آپ نے تراشے سب سے پہلے موچھیں پست آپ نے کی سب سے پہلے بغل اور زیر ناف بال آپ نے اتارے سب سے پہلے آپ کی داڑی مبارک سفید ہوئی سب سے پہلے میندی کا خضاب آپ نے کیا سب سے پہلے خطنہ آپ کا ہوا سب سے پہلے پانی سے استنجا آپ نے فرمایا سب سے پہلے باقیدہ مہمان نوازی آپ نے کی سب سے پہلے مالِ غنیمت اور راہِ خدا میں آپ نے خرچ کیا سب سے پہلے امتِ محمدیہ کو سلام آپ نے بجوایا سب سے پہلے آپ نے شلوار پہنی پہلے چادر کا دستور تھا سب سے پہلے آپ پہ بڑا پتاری ہوا سب سے پہلے اللہ کے نام پر گھر بار بھیڑ بکریاں آپ نے لٹائیں سب سے پہلے خلیل اللہ کا ٹائٹل آپ کو ملا سب سے پہلے دو جرتیں کرنے کا شرف بھی آپ کو ملا سب سے پہلے مناس کے حج بھی آپ کو سکھائے گئے سب سے پہلے جہاد کیا سب سے پہلے عصا پکڑا سب سے پہلے معانکہ آپ نے کیا سب سے پہلے سرید آپ نے پکوایا اور تقسیم کیا سب سے پہلے ممبر بھی آپ نے بنوایا سب سے پہلے مہمانوں کو پراتھے بھی آپ نے کھلائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دراز قط تھے اور آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جن میں ہمارے لیے جو اخلاقی پہلو قابل عمل ہیں ان میں بہاسیت مبلغ آپ کا کردار بڑا روشن ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے علم پہ خود عمل کیا مسائب پہ صبر کیا اور تبلیغ کی ابتداء اپنے گھر سے کی پھر بتدریج قوم اور شہنشاہ وقت کے پاس گئے آپ نے اپنے چچا کو سب سے پہلے کہا چچا جان میرے پاس علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میری اتباہ کریں میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اور اپنی نسل کی آفیت کی فکر کرے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر وقت آجزی و انکساری کے ساتھ اپنے لیے دعا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدل انبیاء ہیں مگر اس کے باوجود بارگاہ رب العزت میں وہ اپنی آخرت کے حوالے سے ہمیشہ دعا کرتے اور آپ نے اپنی اولاد کو وسیعت بھی یہی کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور جناب یعقوب علیہ السلام کو یہ وسیعت کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حکیمانہ اسلوب اپنائے وہ سمیع و بسری معاونات کے ذریعے سامین کو دیکھ کر اور عوام کی حالت کو دیکھ کر اس طرح تبلیغ کرے کہ وہ نصیحت پکڑیں نہ کہ دین سے دور ہو جائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور حسین واز کے ساتھ بلاو تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی اکل کے مطابق سمیع و بسری معاونات کے ذریعے سمجھایا کہ یہ چاند ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ڈوب جاتا ہے یہ سورج ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ڈوب جاتا ہے یہ تارے ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو ڈوب جاتے ہیں اس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کی اسی طرح مبلغ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جب حق بات آ جائے تو پھر وہاں پہ مسلط کا شکار نہ ہو بادشاہ وقت کے سامنے بھی کلمہ حق بلاند کرے حقیقی اور دینی موقف کو احسن انداز میں پیش کرے جس وقت نمرود نے آپ کو بلایا اور آپ نے اس کے دربار میں جا کے بات کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو اس نے جیل خانے سے دو قیدی منگوائے ایک کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی دوسرے کو رہائی کا پروانہ دیا گیا تھا لیکن اس نے جس کو رہائی کا پروانہ دیا تھا اس کو قتل کر دیا اور دوسرے کو اس نے آزاد کر دیا تو جس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میری بات کو نہیں سمجھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا تو اس سے کفر مبھوط ہو گیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دین متین کا کام کرنے والے مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہانت حاضر جوابی اور اثری تقاضوں کے مطابق ہر حال میں اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام احسن انداز میں پہنچائے اسی طرح مبلغ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو اس وقت اللہ تعالی کی ذات بابرکات کو پیشن نظر رکھے جب آپ کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرنا ہے تو آپ کے ایک عدم مبارک ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے آپ نے ان کو فرمایا میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں زبا کرتا ہوں بتا تیرا کیا ارادہ ہے اس وقت آپ نے اللہ تعالی کی حکم کو مانا اور اپنی طرف سے اس قربانی کو پیش کیا اسی طرح سال اولاد کے لیے دعا مانگنا بھی انبیاء کا طریقہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی الہی مجھے سالحین میں سے اولاد عطا فرما پھر جب نیک اولاد مل گئی تو پھر شکرانے پہ دعا کرنا یہ بھی ان کی سنت مبارکہ ہے تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی اہلیہ کو مکہ کے تفتے سہرام وادیے غیر زیزرہ میں چھوڑا تو اس وقت بھی ان کے لیے دعا کی چٹیل مدان میں اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ چھوڑنا بہت بڑے حوصلے کا کام ہے سب سے بڑھ کر جب اپنی جان دینے کی باری آئی تو آپ کو منجنیک میں ڈال کر نارے نمرود میں اتارا گیا اس وقت آپ کے استقامت میں لرزش نہیں آئی اسی کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کلم بند کیا آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے اخلاق میں بہت خوبصورت چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بے شک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہید نرم دل آہیں بھرنے والے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بے شک وہ سچے نبی ہیں سخاوت کے لحاظ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صیرت ہمارے لئے روشن مسال ہے فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا ہم عزمانہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے فرشتے انسانی روح میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے سبحانہ ذل ملکی والملاکوت پڑا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو آدھی بکریاں دے دی جو آپ چرا رہے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ مجھے میرے رب کا نام دوبارہ سناو تو انہوں نے دوبارہ سنایا آپ نے باقی بکریاں بھی دے دی تیسری بار کہا مجھے میرے رب کا نام پھر سناو تو انہوں نے کہا اب آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے فرمایا بکریاں چرانے کے لیے مجھے ساتھ رکھ لو تو اس پہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی الہی تونے واقعی صحیح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ بنایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وجود میں پوری کائنات کے فرد کے لیے یہ جذبہ خیر موجود تھا جیسا کہ آپ کی دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے رب بجلن مقیم الصلاة ومن ذر ریاتی ربنا و تقبل دعا ربنا گفر لی والے والدی ولی المومنین یوم یکوم الحساب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا بلکہ تمام مومنین کے لیے والدین کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی یعنی آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں سوچا بلکہ جمعی کائنات کے لیے سوچا ہم صرف اپنے لیے نہ سوچیں بلکہ پوری کائنات کے لیے سوچیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کتب تفسیر موجود ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ تین تین دن گزر جاتے آپ انتظار کرتے جب کوئی فرد آپ کو ملتا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار آزمائشیں بھی ہوئیں جانی آزمائش ہوئی جب آپ نمرود کی آگ میں ڈالے گئے مالی آزمائش ہوئی جب سب بکریاں ریوڑ قربان ہوئے عزت نفس کی آزمائش ہوئی جب حضرت سارا فیرون مصر کے پاس گئیں بیٹے کے ذریعے عزمائش ہوئی جب بیٹے کی گردن پہ چھوری رکھی محنت اور دھیاری کی عزمائش خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران ہوئی زوجہ سے دوری کی عزمائش حضرت حاجرہ سے دوری کی وجہ سے ہوئی ہجرت کے ذریعے گھر بھار کمبہ قبیلہ چھوڑ کر عزمائش کی گئی صحت و تاندرستی سے عزمائش کی گئی صحت و تاندرستی سے آپ کی عزمائش ہوئی اور آپ نے اپنا خطنہ خود کیا بڑھاپے کی عزمائش میں سب سے پہلے آپ کی داڑی سے فید ہوئی گرز یہ کہ جانی مالی دینی عدبی قومی معاشی معاشرتی سیاسی سکافتی ہر طرح کی عزمائش میں اللہ تعالی نے آپ کو کامیاب و کامران کیا تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی سیرت سے یہ روشن سبق سیکھ سکیں قرآن مجید میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتے مہمان بن کر آپ کے ہاں آئے تو آپ نے انہیں اجنبی مہمان سمجھ کر بٹھایا ان کی خدمت میں جلد جلد بچڑا بھون کر لے آئے انہوں نے کہا ہم تو کھانا نہیں کھائیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ میرے مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں اخلاقی رویہ کس قدر عالی تھا کہ مہمان اور وہ بھی اجنبی ان کے لئے اتنی جلدی کھانا بنا کر لے آنا جذبہ خدمت خلق اور مہمان وازی کس قدر موجود تھی قرآن مجید میں آپ کی بہت سی دعائیں موجود ہیں جن میں آپ کا پیغام امن پوری کائنات کے لئے مشل راہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت آجرہ کے لئے مکہ شریف کی وادی میں کھڑے ہو کر دعا کی اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق اطاف فرما پہلے آپ نے امن کی دعا کی پھر رزق کی اس سے آپ کی نظر میں امن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو زیادہ پسند فرماتی ہے پھر کبھی کبھی ان پر ابتلاہ اور آزمائش بھی زیادہ ہی ہونے لگتی ہے قرآن مجید کے یہ سارے حقائق بیان کرتے ہیں کہ ہر مشکل کی کنجی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ پختہ رکھیں اس سے وہ تمام مشکلیں حل فرمائے گا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ دعا کرتے ہیں الہی مجھے سالحین سے ملانا یہ وہ بنیادی اخلاق کی سبق ہے اپنے بچوں کو نیک سالحین کی صوبت دیں تاکہ وہ تباہ و برباد نہ ہوں مختلف انداز میں بعض انبیاء کرام کی ازمائشیں ہوئیں کسی کی جانی ازمائش ہوئی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کی ازمائش نعمتوں کی واپسی کے ذریعے ہوئی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کسی کی ازمائش بوجہ صحت ہوئی جیسے حضرت یوب علیہ السلام کسی کی ازمائش بوجہ اولاد جیسے حضرت یقوم علیہ السلام کسی کی ازمائش بوجہ حجرت ہوئی جیسے حضرت لوت علیہ السلام کسی کی ازمائش بصورت جنگ ہوئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا سب ازمائشیں ان پر اکٹھی کی گئی اور سب ازمائشوں میں کامیاب و کامران ہوئے